مرکم بہتا ہوتی نظرات مابی صحبہ وہ کہہ ہیں کہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں غلط بہنی کی بالکل اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ لیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی یوٹیوب کے پر ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ان کو بھیجی بھی جا سکتی ہیں جس میں ان کے ساتھ وہ تشریف رکھتی ہیں لیکن کسی کی بات کو کسی کے حقائق کو بلٹنٹ لائز کہہ دینا اور وہ حالانکہ کچھ یہ بلٹنٹ لائز بولتے رہے ہیں بہت سے ان کی گفتگو ہے جس کو یہاں پر اس کے حوالے دیے جا سکتے ہیں ایک اور آپ غور فرمائے گا کہ پورے آرٹیکل میں سے کسی اور چیز پر اختلاف نہیں کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے دوسرا میرا جو خط تھا میں نے لیٹرٹ اوڈیٹر میں لکھا تھا جس میں اور یہ تو فیکچول واقعہ ہے ہمارے گھر پر چھاپا مارا گیا ہمارے گھر پر سے صرف وہ چیزیں غائب ہوئی جس کے اندر کوئی ڈیٹا ہو سکتا تھا کمپیوٹر باقی سب چیزیں ویسے کی ویسے ہیں بے قیمت چیزیں بھی ہیں اس میں اور وہ سب ویسے کی ویسی پڑی نہیں ہے صرف کاغذات اور صرف وہ چیزیں ہیں جو غائب ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ سب کچھ چلا وہ سب جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے انہوں نے گوگل کر کے ایک لیٹر نکالا ہے کہ باقی چیزیں بھی انہوں نے نکالی ہوں گی جس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو ایک چیز ریکارڈ پر ہے اور اس کا تو ہم لوگوں نے جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا عمر شیمہ صاحب کے لیے وہاں جا کر ہم نے عدالت میں بھی جا کر ہمارا ویٹنس اس میں ہوا تھا تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اس میں بلیٹنٹ لائز کی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر ہیں بلیٹنٹ لائز تو میں آپ کو بلیٹنٹ والی بات پر کر رہا ہوں اس بات پر تو میں نے نہیں کہا تو مطلب یہ ہے کہ آپ باقی ساری چیزوں کو تسلیم کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا تعلق آپ نے بھی تک ثابت نہیں کیا کہ یہ رو کی ہیں اور آپ بتائیں کہ یہ آئی ایس ہے کہ کیسے ہیں مطلب یہ دو انٹیلیجنس سیزیں ہیں لڑھ رہی ہیں میرے سامنے بیٹھ کے تو میں تو میرا جو لیٹر تو ایڈیٹر تھا اس میں ان کا تو کہیں ذکری نہیں تھا ان کا تو کوئی ذکری نہیں تھا ایس آئی صاحب کا جو یہ حوالہ دے رہے ہیں کولم کا اس میں تو تھا کسی گا انہوں نے استعمال کی اور اس میں تو وہ ان کو بلکہ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہے ان کو بلکل ایگزونریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایجنڈا اور آئی ایس آئی آپ کی جو ہے وہ کہتی ہے نوی فیصد لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں نے پی رول کے اوپر رکھا ہوا ہے اور یہ وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آئی ایس آئی کا ایجنڈا جو ہے وہ آگے کرتے ہوں جو پاکستان کی جو اسٹابلشمنٹ ہے اینٹی پیپل اسٹابلشمنٹ ایجنڈا اور آئی ایس آئی کو کوٹ کر رہے ہیں سوال یہ ہے ان کو پروبلم کیا ہے ایس آئی نے کہاں کہا ان کا ہے کوئی سٹیٹمنٹ ان کا تو سٹیٹمنٹ ہے نا تو اخباروں میں چھے پاہ ان کا سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا جو انہوں نے آف دو ریکارڈ باتیں کی کولم نسٹوں کے ساتھ جب شجا پاشا صاحب نے ان کو بلایا تھا جو بیس جینللیسٹ گئے تھے وہاں پر جس میں شاید آپ بھی شابہ تھے میں نہیں تھا ان میں بیس میں آئی ایس آئی کا اور لکھا کہ سرکمسٹانچل ایویڈنس پروو لہذا یہ سرکمسٹانچل ایویڈنس کو مانتی ہیں اور سرکمسٹانچل ایویڈنس تو ہم سینکڑوں پیجز نکال کے لے آئیں گے جس کے اندر خود ان کے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتی ہیں کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ اپر ایرلیونٹ ہے ختم ہو چکا ہے عبدالقادر حسن پاکستان کے سب سے بڑے صاحف ہیں بہت بڑے جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا میں آپ کو صرف ایک لائن پڑھ کے سناتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے دوست اور بھارت کے پرستار محترم آج پندرہ اگست کو بھارت کو یوم ازادی منانے والے کہاں ہیں اور آخر میں لکھا انہوں نے کہ انہوں نے قصہ ہی مقا دیا پاکستان کی جنریاسی اصافت میری بات سنیں یہ تو ایک نظریاتی بحث ہے وہ آپ کوئی نظریاتی اس کا جواب بھی نہیں دیکھیں مودودی صاحب کے سابزادے مودودی صاحب کے آئیڈیا سے ڈیفر کرتے ہیں جسرز جعوید اقبال علامہ اقبال کے سابزادے اپنے والد کے بہت سے نظریات سے ڈیفر کرتے ہیں ایک ہے نظریاتی بحث ہم اس انٹیلیکشل ڈیبیٹ کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو اس میں آئی اے سائی سی آئی اے مجھے یاد ہے ایک زمانے میں یہودی ایجنٹ ہوتا تھا یہ کہاں سے ہم دیکھیں نا ایڈیلوجیکل بحث تو ہو سکتی میں اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یہ تھپتے کہاں سے لگ جاتے ہیں کہ یہ رو کا ہے اور یہ آئی اے سائی کا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی میڈیا پہ سیفما کا نام کبھی لیا ہی نہیں تھا لیکن جب سیفما نے ہمارے اوپر ایک اٹیک کرنے شروع کیے تو جواب میں ہم نے کاؤنٹر اٹیک بھی کیا پہلا حملہ ان کے طرف سے تھا کہ جب انہوں نے ہمیں ایجنسیز کا اور آئی سائی کے لال ٹوپی والا مسخرا جو باتیں ہم نے کہیں فرش زبان ہمارے خلاف صاحب استعمال کرتے تھے اپنے ٹیلیویون پروگرام میں ان سے پوچھیں یہ کونسی ڈیسنسی اور میڈیا ایتیکس ہے اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا مسخرا تو تو ہے بیٹھے ہوئے نہیں لال ٹوپی والا مسخرا تو بھئی وہ ان کا اپنا ذات ہے میخواہ ہے اگر یہ ہرکتیں جس سے لوگوں کو مسخرا کریں گے جسے لوگوں کو مسخرا مسخرا نہیں آپ کو اس میں بھندی ہی نہیں ہوگا تو کہہ دیں ہندو ہونے میں کیا خراب ہمارے ملک میں ہزاروں گہ یعنی اس کو بتانہ بنائیں ہزاروں گوں ہندوی پہلے یہ کوئی گالی ہے لال ٹوپی والا بھی کوئی گالی نہیں ہے آم نے مسخرا کیوں بنا دیا بلونگڑا کیوں بنا دیا آپ ایک بھای ایسی ہرکتیں نفرت کا پرشاہ کرنا بند کر دیں یہ بال تھاکرے کے ساتھ آخر کی تصویر ہے دیکھئے پہلے سی یوز تو بی سیفما سی رپرزنٹ سیفما مگر ایسی سیفما ایڈالوجی ارجل سیولینز تو چیلنج آرمی میں پوری دنیا پر گلتا ہوں میں بے شمار لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں میرے ساتھ تصویریں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پروف کوئی اگر مل جائے میں پوری دنیا میں ٹائبل کرتا ہوں میں امریکنز کو انٹرویو کرتا ہوں میں افغانز کو کرتا ہوں انڈینز کے ساتھ میرے بہترین دوست ہیں ہم نے ایک ساتھ تصویر تو کوئی ایویڈنس آپ کے پاس میں نہیں آئے یہ صحیح کی یہ روکی یہاں پر سیفما نے ان کو کہا ہی نہیں کہ یہ کوئی آئیس آئی کا ایجنٹ ہے ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے ازام لگایا ہے کہ چار سو ملین کا فنڈ بھی لیتے ہیں سالانہ انہوں نے کہا یہ فنڈڈ ہے رو اور موساد کی یہ ثابت کرے نا دس ویل بی پروووڈ ویل بی کیا جی انہوں نے آپ کو اپسن دیئے کہ مافی مانگیں جی سوالی پیدا نہیں ہوتا مافی کس بات کی مانگیں روک ایجنٹ سے مافیاں کیوں مانگیں نہیں مگر کیا اس کے لیے دیکھیں اس میں پھر یہ تو پھر اُلج جائے گا میں چاروں کی کسی طرح سے یہ کہ کچھ مکوئی ڈلائل کی ساتھ بہت آپ کی source of information کیا ہے آپ کو بتاتی ہے باقائدہ آکر کہ ہمارے ایجنٹ سے آپ کی source of information کیا ہے آپ کو کس نے کہا کہ ہم اسی لیے کام کرتے ہیں آپ کو دے آپ کی جو پھرگنڈا کھرتے ہیں جو آپ پھرگنڈا کھرتے ہیں اور ہم نے تو نہیں کہا کہ کتے پیسے لیتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ funded ہیں اسی اور اسی بات کی ہے شفظہ کے بارے میں کہ روہی أوفنڈڈ ہے فگر نہیں دیا کہ ان کو کتنے ملتے ہیں باقی وہ چار سو ملین ڈالر was a generic statement this is foreign funding into the پاکستانی میڈیا میں آپ کو صرف ایک بات آپ صرف نہیں چاہوں گا ماروی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریک کے بعد کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس بات سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی صحیح کے ہیں یہ argument پر کانٹر کی جا سکتی ہے پھر ان کے سارا پلان اور ایجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فورن پولسی کو بڑھا رہا ہے پاکستان کو نقصان دیتا ہے کشمیری مجاہدین سے پوچھئے کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صحیح مکھوں گا آپ بلوچستان میں بھیجئے نا پارا چنار تک تو آپ جانی سکتے ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر سب سے بڑی ایکروسٹور دون کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربریدہ لاشیں مل رہی ہیں وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے آپ ضرور جائیں بلوچستان میں کس نے روکا ہے میڈیا کو جانے سے تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی آپ نے ہمیشہ بات کی آپ نے ہمارے پروگرام کو بھیجنا آپ کو جہاد اس کو بنا دیا this is where it comes everywhere جہاں انڈین فورن پولسی فورن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے صاف ماں وہاں کھڑی ہوتی انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے کوئی پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلیس کی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلیس نہ بھیجئے سوائے ان کے آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھئیہ آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے مجھے کوئی سرٹیفکٹ چاہیے آپ سے آپ کائنلی یہ سرٹیفکٹس دینا بند کریں آپ ہیں کون سرٹیفکٹ دینے والے آپ کے کردنشل کیا ہیں بھائی what are your credentials that زمان صاحب my credentials are that I love Pakistan I stand for two nation theory I stand for Iqbal I stand for Islamic Republic of Pakistan I love Pakistan I do not stand for two nation theory because it is irrelevant یہ ہے فرق سارا یہ ہے فرق سارا جگہا اس بار پر ہے یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں پہ two nation theory کہاں پہ آپ کی لاغوز یہ پاکستان two nation theory ختم کرنے پاکستان ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے ملکے ہندووں کو ہی ڈیوورس کر رہے ہیں اچھا ہندو اس وقت بھی تھا جب two nation theory تھی جب پاکستان بنا تھا رکا اجازم میں ہندووں کے رائس کی بار یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے ملکے جو ہندو ہیں میرے ملکے جو کرسچنز ہیں وہ اتہی شہری ہیں جتہی ہیں ملکہ بھی ہم عم کرتے ہیں کرسچن اور ہندو پرنیس کو نہیں کیا تو پھر آپ two nation theory یہ کیا بات ہے ایک وقت کے بعد ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں یہ two nation theory پہ میں چاہوں گا کہ زید صاحب آپ در اصل جھگڑا شکر ایک وقت کے بعد خوابتی نظر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں